چین میں پچھلے کئی دشکوں سے لگاتار ہو رہی جنسنکھا وردی کے قارن اس دیش کی آبادی عرب لوگوں کے بھی پار چلی گئی ہے اس بڑتی جنسنکھا کو کم کرنے کے لیے چین نے سال انیس سو اسی میں ایک دمپتی کے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی نیتی لاغو کی تھی اسے نام دیا تھا ون چائلڈ پالیسی بڑی آلوچنا ہوئی تھی اور بہت ہی خطرناک یہ پالیسی تھی لوگ اپنے دوسرے بچے کو بچانے کے لیے کیا کیا سنگرش کرتے تھے اس کی کہانیوں سے چین کا اتحاس اٹا پڑا ہے اس پر کئی ڈاکیومنٹریز بنی ہیں جنہیں دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اتنی خطرناک پالیسی بنائی گئی تھی چین کی یہ نیتی پورے چھتیس سالوں تک یعنی دوہزار سولہ تک چلتی رہی لیکن انہی نیتیوں کے پرینام سروپ آج یہ اس دیش کی آبادی میں نقار آتمک وردی دکھا رہا ہے اس دور سے گزر رہی ہے دیش کی استطیق دراصل حال ہی میں چین میں جنہ سنگھیا سرویکشن کے سروی کی ایک ریپورٹ جاری کی گئی اس سروی کے انصار سال دوہزار بائیس میں چین کی جنہ سنگھیا میں دوہزار اکیس کی طلعہ میں قریب آٹھ لاک پچاس ہزار کی گراوٹ آئی ہے دیش میں اتنی زیادہ جنہ سنگھیا میں گراوٹ سال انیس سو اکسٹھ میں چین کے بھیشن اقال کے بعد پہلی بار انبھو کی گئی ہے سال دوہزار بائیس کے ان تک چین کے کل جنہ سنگھیا قریب ایک دشملہ چار بلین درج کی گئی تھی جو پچھلے سال کی طلعہ میں آٹھ لاک پچاس ہزار کم ہے اس کے علاوہ چین میں جنہ در بھی چھے دشملہ سات سات پرتی ہزار ہے جبکہ متیو در سات دشملہ تین سات پرتی ہزار ہے جس سے جنم در شونے سے شونے دشملہ چھے پرتی ہزار ہو جاتی ہے گلوبل ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے انصار چائنیز اکیڈمی آف سوشل سائنسز کے پوروپنی دیشہ کیفینگ نے ایک سیمینار کے دوران اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنم در میں گراوٹ کو لے کر نراشہ وادی ہونے کی ضرورت نہیں ہے چین کے لیے سمیں آگیا ہے کہ وہ آبادی کی گنووتہ میں صدہار کے لیے پریستیتیاں اور یوجنائے بنائیں تاکہ اس کمی کی بھرپائی کی جا سکے ان کا ماننا ہے کہ گھٹتی جنہ سنکھیا اور کوویڈ نائنٹین نے چین پر کافی پربہو ڈالا ہے آبادی میں آئی کمی کے قارن دیش کو ہرہ نقصان سے بچانے کے لیے انہوں نے سجھاؤ دیا کہ پہلے تو لیبر فورس کو نشپکش اور آدھیک پربہوی ڈھنگ سے وطرت کرنا چاہیے کم ویتن والے لوگوں کی آئے بڑھائی جانی چاہیے اور جنہ سنکھیا سے جڑی چین کی سرکاری نیتیوں کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے پہلے تو جس شروعاتی پولیسی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا دیکھیں پہلے ایک پولیسی بنائی کہ بچے ایک ہی بچہ ہونا چاہیے ایک پریوار میں اور پھر اب جو ہے چنتہ یہ ہو گئی ہے جو ہے نئی پودھے وہ کیسے ہیں بوڑی ہو گئی زیادہ تر آبادی سب سے بوڑا دیش ہے دنیا کا چین اس وقت پہلی یہی پولیسی تھی چین کی سرکار جب بڑتی جنہ سنکھیا سے چنتی تھی تو انیس سو اسی میں ون چائلڈ پولیسی نیتی لاغو کی چینی ادھیکاریوں نے چھتیس سالوں تک چلی نیتی کو سفل بتایا اور دعویٰ کیا کہ اس نیتی کے قارن دیش کی جنہ سنکھیا میں چالیس کروڑ کی کمی آئی جس کی وجہ سے انیے لوگوں کے بھوجن اور جل کی گمبھیر کمی کو دور کرنے میں مدد ملی حالانکہ اس نیتی کے آلوچنا بھی کی گئی کیونکہ اس دوران چین نے جبرن گربپات اور نزبندی جیسی کروڑ رن نیتی کا پریوک کیا تھا ٹو چائلڈ پولیسی بھی آئی سال دوہزار سولہ میں چینی سرکار نے ایک ماتا پتا کے دو سنتان کی انیمتی دی جس کا نام دیا گیا ٹو چائلڈ پولیسی حالانکہ اس نیتی کے بعد بھی جنہ سنکھیا وردی میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھری چائلڈ پولیسی لکھیا ہے اس نیتی کی گھوشنا تب کی گئی جب چین کی سال دوہزار بیس کی جنگڑنا کے آکڑوں سے پتا چلا کہ سال دوہزار سولہ میں لاغو کی گئی ٹو چائلڈ پولیسی کے بعد بھی دیش کی جنہ سنکھیا وردی در تیزی سے گٹ رہی سہی اکتراشت کو اب بھی امید ہے کہ اس نیتی کے بعد بھی چین کی جنہ سنکھیا سال دوہزار تیس کے بعد اور بھی کم ہو جائے گی کسی بھی دیش میں جنہ سنکھیا کی کمی کا اثر سب سے پہلے یوہاں پر پڑتا ہے اگر دیش میں یوہاں کی سنکھیا کم ہوتی ہے تو اس سے شرم کی کمی کی استطیق پیدا ہو جاتی ہے بوڑے تو بہت ہو گئے ہیں لیکن جوان نہیں ہیں ان کے پاس میں اور بھارت اس لیے آسے دنیا کا سب سے یوہاں دیش دیکھنے کو ملتا ہے دونوں ہی چیزیں ہیں وہاں پر شرم کی آوشکتہ اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ شرم کے آوثر بھی پیدا ہے بھارت میں یوہاں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن شرم کے آوثر اور بہتر بنانے کی آوشکتہ ہے تاکہ صحیح جگہ پر چینلائز کیا جا سکے اس یوہا اورجا کو اور یہ کسی بھی دیش کی بڑی طاقت ہو سکتا ہے دیش کی ارطوے وسطہ پربھاویت ہوتی ہے کیونکہ چین کی جیسے ابھی اس وقت پربھاویت ہو رہی ہے زیادہ برد لوگوں کے ہونے کا مطلب ہے دیش میں ان کے سواست دیکھ بھال پینشن کی مانگ بڑھ جائے گی ایسے میں جب کام کرنے والے کم اور پینشن اٹھانے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو دیش کی ساماجی کی ویعہ پڑھنالی ادھک بوجھل ہو جائے گی چین کی جنہ سنکھہ میں گرابٹ اس دیش کی ارطوے وسطہ پر بھی اثر ڈال سکتی ہے کیونکہ اس دیش میں زیادہ تر لوگ مدیم آئے والے ہیں جو کہ ایک شرم کے اندری تکشیتروں پر نربر کرتے ہیں دنیا بھر کے سبھی دیشوں کی جنہ سنکھہ کی بات کریں تو سال انیس سو پچاس میں وشوکی جنہ سنکھہ انمانیت ڈھائی ارب تھی جو کہ سال دوہزار بائیس میں بڑھ کر آٹھ ارب تک پہنچ گئی اب چین کی آبادی گھٹنے کے بعد بھوش میں دنیا کی آبادی سے جڑے آقلان پر سہی اکتراش کی سال دوہزار بائیس کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ سال دوہزار تئیس میں چین کی جنہ سنکھہ میں بھاری گراوٹ آئے گی وہیں سال دوہزار تئیس میں چین کی جنہ سنکھہ میں کمی آنے کی امیدوں اور انہیں دیشوں کو لے کر اپنے پوروان امانوں کے آدھار پر سہی اکتراش کا کہنا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی آبادی ابھی لگاتار بڑھتی رہے گی اور سال دوہزار تیس تک یہ آٹھ دشملہ پانچ ارب ہو جائے گی اسی ریپورٹ کے انسار سال دوہزار چھاسی تک دنیا بھر کی جنہ سنکھہ آسطن دس دشملہ چار ارب ہو سکتی ہے حالانکہ یہ مان کر چلا جا رہا ہے کہ زیادہ پرجنندر والے دیش کی جنہ در میں کمی آئے گی وہیں کم پرجنندر والے دیشوں کی جنہ در میں معمولی سی بڑھتری ہوگی سال انیس سو نبے کے بعد سے ہی چین کے پرجنندر میں لگاتار کمی آ رہی ہے لیکن سال دوہزار بیس میں یہ ایک دشملہ دو آٹھ کے سب سے نچلے سطر پر پہنچ گئی تھی اگر آپ چین کی طولنا اس کے پڑوسی دیش بھارت سے کریں تو اسی سال یعنی دوہزار بیس میں بھارت میں ایک مہلہ آسطن دو بچوں کو جنہ دے رہی تھی دو سے بھی زیادہ بچوں کیونکہ آسط جوڑا جائے گا جبکہ امریکہ میں یہ در ڈیڑ کے آس پاس تھی ایک دشملہ چھے چار تھی اگر ایکزیکٹ آکڑوں کی بات کریں تو یہاں تک کہ سب سے کم جنہ در اور بڑی ہوتی آبادی کے لیے جانا جانے والا دیش جیپین کی پرجنندر بھی اس سال ایک دشملہ تین چار تھی چین کی آبادی کی بچے پیدا کرنے کی کشمتہ میں تیزی سے آئی گراوٹ کے کئی کارن مانے جاتے ہیں اس دیش میں ون چائل پالیسی کے چلتے لڑکوں لڑکیوں کے انپات میں بھاری انتر آ گیا یہاں ایک بچے کی نیتی کے کارن زیادہ تر لوگ پارم پر ایک روپ سے لڑکے پیدا کرنے کو ترجیح دیتے تھے جس کے کارن زیادہ تر بچیوں کا گھر پات کرا دیا جاتا تھا اس دیش کے رہن سین میں اتنا خرچ ہوتا تھا کہ لوگ زیادہ عمروں میں شادی کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں اور آبادی میں گراوٹ کی یہ بھی بڑی وجہ مانی جاتی ہے چین کے کئی سرویز میں یہ بات بھی ظاہر ہوئی ہے کہ یہاں کی میلائیں اب ایک یا دو بچوں کے پریوار کوئی آدھش مانتی ہے یہاں تک کہ کچھ میلائیں تو ایک بچہ بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہی دیکھتے آئے بچپن سے اب انیس سو اسی سے لے کے جو آج تک ہوں گے جب پولیسیز لاغو ہوئی تھی وہ سب چالیس تیتالیس سال کے ہو چکے ہیں وہی میلائیں ہیں جب وہ ماں بنتی ہیں وہ پوری کے پوری پیڑی بدل گئی ہے تو ان کی سوچ میں کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے جو دیکھا تو دیش میں جو دیکھا جاتا ہے اس کا بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے آپ کے سنسکار پر اور پھر دیش اسی طرح سے آگے بڑتا ہے پولیسیز بہت سوچ سمجھ کر بنانی چاہیے چین نے ایک پولیسی بنائی اس سمیں پہ ان کو لگ رہا تھا کہ بس کسی طرح جنسکیا آنے والے سمیں میں اس کے کیا دوش پر انعام ہو سکتے ہیں اس پر انہوں نے بہت زیادہ ویچار نہیں کیا اب چنتہ ہو گئی ہے کہ یوہ آبادی نہیں ہے شرم کرنے کے لیے اچھے آبادی ہے اچھے یوہوں کی تعداد نہیں ہے ان کے پاس میں انیکویلٹی بڑھ گئی ہے اور اس سے کئی ساری چنوٹیاں جو ہے چین کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں جو آنے والے سمیں میں اور بڑھ سکتے ہیں اب ان کے لیے نئی پولیسیز بنا رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ آگے کتنا سوچ کر وہ ان کاموں کے لیے آگے بڑھتا ہے ہاں یہ سیکھنے والی بات ہوتی ہے بھارت جیسے دیشوں کے لیے بھی جنسکیا ہمارے لیے بھی ایک چنوٹی پورن استطی رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایک جو بڑا فرق ہے وہ یہ کہ ہم سب سے یوہ آبادی والے دیش ہیں اب کیسے ہمیں اپنی پولیسیز بنانا چاہیے کس طرح اس یوہ آبادی کو اور بہتر آنے والے کل کے لیے تیار کرنا چاہیے یہ ایک پولیسی کا حصہ ہو سکتا ہے